بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کی ذریعی صلاحیت اور امکانات پاکستان دنیا کے ان گیارہ بڑے ممالک میں سے ایک ہیں جو وسیع و غریص اور ذرخیز ذریعی رقبے کے مالک ہیں وطنی عزیز کی تقریباً چالیس پیسد اپرادی قوت کا پیشہ ذرات ہیں یہاں دنیا کا سب سے بڑا نہر نظام موجود ہیں ملک کے طول و غرض میں قدرت کی طرف سے ہمیں ایسی گرم سر اور متدل اوہوا نصیب ہوئی ہیں جس میں ہر طرح کی فصلے کامیابی سے کاش کی جا سکتی ہیں اتنے بڑے ذریعی وسائل کے باوجود پاکستان کو ذریعی اجناس درامت کرنا پڑ رہی ہیں جو کلمہیں فکریہ ہیں پاکستان کی ذریعی درامدات سالانہ آٹھ ارب ڈالر سے تجاوز کر رہی ہیں ان درامدات میں زیادہ تر خوردنی تیل، کپاس، گندم، چینی، چائے اور دالے وغیرہ شامل ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ذریعی درامدات پیٹرولیوم درامدات کے برابر ہونے کو ہیں تو ان حالات میں ذریعی شعبے کی پیداواری صلاحیت پر نظر ڈالنا بلکل فطری بات ہے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا ذریعی شعبہ بانچ ہو چکا ہے یا پھر ذریعی وسائل کے نامناسب استعمال کی وجہ سے ہم ذریعی پسماندی کا شکار ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم قدرت کے دیوے بے پناہ ذریعی وسائل کو بروئی کار لاکر ناصر اپی کے خودکپیل ہو سکتے ہیں بلکہ ذریعی اجناس برامت بھی کر سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے پاکستان کی اہم روایتی فصلوں کا ذکر کرتے ہیں پاکستان میں گندم، کپاس، گنہ اور چاول وغیرہ کی منظور شدہ اقسام کی پیداواری صلحیت پر بڑی بحث ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تحقیقی اداروں سے جاری ہونے والی اقسام کم پیداواری صلحیت کی حامل ہیں ایک آدھ فصل کی حد تک تو یہ بات درست ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر فصلوں کی اقسام ہمارے ہاں بہتری پیداواری صلحیت رکھتی ہیں کپاس کی منظور شدہ اقسام کی پیداواری صلحیت چالیس من فی اکڑ سے زائد ہیں جبکہ ملکی فی اکڑ اوسط پیداوار ساڑھ چھ من سے بھی کم ہیں ایسا نہیں ہے کہ فیڈ میں یہ قسم اچھے نتائج نہیں دے رہے اگر کاشکار کو جدید پیداواری ٹکنالوجی کی سمجھ بوجھ ہو کسان کے پاس مناسب مالی وسائل ہو تو فی اکڑ پیداوار بڑھائے جا سکتا ہے یہی صورتحال دوسرے اجناس کی بھی ہیں تقریباً ساڑھ چار من فی اکڑ گندم کے پیداوار بڑھنے سے ہم چار میلین ٹن اضافی گندم حاصل کر سکتے ہیں جس کی قدر کم و بیش دو ارب ڈالر ہیں چاول ہم پہلے بھی برامت کر رہے ہیں فی اکڑ پیداوار بڑھنے سے اضافی ذریع مبادلہ کمائے جا سکتا ہے تلدار اجناس یعنی سرسو، سورچ مکی اور سویابین کے حوالے سے بات کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ کم و بیش چار ارب ڈالر کا قیمتی ذریع مبادلہ تلدار اجناس کی سالانہ درامدات پر خرچ ہو رہا ہے ان درامدات کو تلدار اجناس کے ذریع کاش رکبے اور فی اکڑ پیداوار میں اضافہ کر کے کم کیا جا سکتا ہے ذریع کاش رکبہ بڑھانے کے لیے مخلود کاشت ایک کامیاب راستہ ہے خصوصاً موسمی مکی میں سویابین کی مخلود کاشت کر کے آٹھ سے دس منفی اکڑ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہیں پنجاب میں بارہ لاکھ اکڑ سے زائد رکبے پر موسمی مکی کاشت ہو رہی ہیں مخلود کاشت سے دس میلین ٹن سویابین کاشت حاصل کیا جا سکتا ہے دالوں کی مخلود کاشت کے بھی وسیع امکانات موجود ہیں خاص طور پر گنے میں دالوں کی مخلود کاشت سے دالوں کی زرک کاش رکبے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے جس سے دالوں کی ترامدات میں کم ہی جا سکتی ہیں پاکستان میں تقریباً بیس میلین ایکڑ قابل کاش رکبہ غیر آباد ہیں جس کی آبادکاری کے وسیع امکانات موجود ہیں غیر آباد رکبے کو آباد کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ پانی کی ادم دستیابی ہیں پانی کا مسئلہ ڈیمو کی تعمیر سے حل کیا جا سکتا ہے دوسرا راستہ آباد رکبے کی ہموارکاری ہیں ذریع زمینوں کو ہموار کر کے اوسطاً پچاس پیسٹ تک پانی بچائے جا سکتا ہے ہموار زمینوں سے نہ صرف ہی کہ پانی کی بچت ہوگی بلکہ غیر ہموار زمینوں کی نسبت پیداوار بھی دس پیسٹ تک بڑے گی ڈرپ آپاشی ایک مہنگا متبادل ہیں لیکن اس سے بھی ساٹھ پیسٹ تک پانی کی بچت کی جا سکتی ہیں اگر ہم نئے ڈیم بنا لیں یا کاشتکاری کے ان طریقوں کو اپنا لے جس سے پانی کی نمائی بچت ہوتی ہیں تو پھر غیر آباد رکبوں کو آباد کرنا آسان ہو جائے گا